اسلام علیکم and welcome back to my channel i hope کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے یہاں پہ بھی سب خیریت سے ہیں اور آج جو ہے نا تیاریاں ہو رہی تھیں ایکچلی میری مدر ایلو آ رہی تھیں پاکستان سے تو ہستن انہوں نے پہنچنا تھا سات بجے اور میرے ہزبن گئے تھے وہاں پہ ان کو لینے کے لیے تو ٹین او کلاک کے ان کے فلائٹ تھی واپس انہوں نے جو ہے نا وہ لیٹ نائٹ ہی پہنچنا تھا تو اس لئے پورا دن تھا ہمارے پاس کام کرنے کے لیے اور کام تھے بھی بہت زیادہ کیونکہ پچھلے دنوں میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو گھر آپ کو پتا ہے پھر کس طرح سے ہو جاتا ہے تو بچے بھی اپنا اپنا روم خود ہی کلین کر رہے تھے اور میں باقی کام دیکھ رہی تھی سب سے پہلے تو ان کا روم ریڈی کرنا تھا تو اس کی ڈیپ کلین کرنی تھی بیٹ وغیرہ ہٹا کے ہر چیز اچھے سے ڈیپ کلین کی تھی جس میں میرے ہزبین نے بھی میری ہلپ کی تھی بہت زیادہ اور بچے اس ٹائم پہ سکول گئے ہوئے تھے تو جب بچے سکول سے واپس آئے ہیں وہ بھی بہت سائٹڈ تھے اور خود ہی بھاگ بھاگ کے سارے کام کر رہے تھے اور یہاں پہ ابھی میں چکن کلین کر رہی تھی کیونکہ آج میں نے سوچا تھا کہ میں بریانی بناوں گی اور ساتھ میں کوفتے بنا لوں گی کیونکہ لیٹ نائٹین انہیں پہنچنا تھا تو بہت زیادہ احتمام کرنے کی ضرورت نہیں تھی اتنا کھایا بھی نہیں جاتا میری مدن لو تو ایسے بھی بہت تھک جاتی اتنا لمبا ٹرابل ہوتا ہے پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں پلاو بنا لوں گی لیکن میرے ہزبین کا دل کر رہا تھا کہ بریانی ہو تو چیزیں پوری تھی نہیں بریانی کی خیر جیسے بھی بنی میں نے بنا لی تھی بھی اب یہ آگے چل کے آپ کو دکھاؤں گی کیسی بنی تھی بریانی فیلحال تو میں اس کے لیے چکن کلین کری تھی اور یہ بھی ایک ایکسٹرا کام ہوتا ہے یہاں پہ کرنے کو کیونکہ سکن کے ساتھ آتا ہے چکن جو ہم باکس میں لیتے ہیں کٹھا تو میں بس اس کے پاکٹس بنا کر رکھ لیتی ہوں اور جب پھر جو کک کرنا اسی ٹائم پہ اس کو کلین کرتی ہوں پہلے سکن ریموو کرتی ہوں پھر اس کا فیٹ وغیرہ ہٹاتی ہوں اور پھر اس کے پیسز کرتی ہوں بریانی کے لیے ویسے میں اتنے زیادہ سمال پیسز نہیں کرتی ہوں بس ایک لیک پیس کے نا میں تین پیسز کرتی ہوں اور ویسے اگر کڑائی بنانی ہوں یا پھر کوئی اور ڈیفرنٹ طرح کی چیزیں بنانی ہوں تو اس کے حساب سے پھر کٹنگ کر لیتی ہوں اور یہ ہم لیک کورٹرز کا ہی پورا باکس لیتے ہیں تو اس میں لیک انتھائی ہوتا ہے اینیویز لنچ پہ میں نے بچوں کو دیئے تھے آلو کے پراتھے اور اس کے بعد پھر بچوں نے اپنے اپنے رومز کلین کیے تھے میں نے بس تھوڑی بہت ہی help کی تھی ان کی ادر وائس خود ہی انہوں نے سب چیزیں جو نا organize کیتی ہیں اپنے کپڑے خود ہی fold کر کے رکھے جو بھی toys وغیرہ بکھ رہے ہوتے ہیں ان کے سب ہی خود ہی کیا تھا انہوں نے تو ماشاءاللہ سے اب بچے بڑے ہو رہے ہیں تو مجھے اچھی خاصی help ہو جاتی ہے ان کے طرح سے کبھی کبھی یہ ہوتے ہیں بس اوپر اوپر سے کام کر لیتے ہیں لیکن ابھی تو ان کی دادوں آ رہی تھی تو اس لئے خوش بھی تھے تو بہت اچھے سے انہوں نے ہر چیز manage کی تھی تو امان ادھر کر رہا تھا کام آیتل اپنے روح میں لگے ہوئی تھی اور علی ان دونوں کو بس سپر ویئے نہیں کر رہا تھا ان کی اور پوچھتا تھا کوئی help میں کراؤں لیکن اس طرح ان کی help کرتا تھا کہ دونوں کہتے تھے ماما اس کو لے جائیں یہاں سے یہ ہمارا کام غراب کر رہا ہے آیتل کو تو شوق تھا کہ میں نے خود ہی ہر چیز کرنی ہے مجھے کسی کی کوئی help نہیں چاہیے پھر میں نے کہا کہ چلو میں fitted sheet جو ہے نا وہ بچھوا لیتی ہوں آپ کے ساتھ باقی decoration وغیرہ جو ہے نا خود ہی کر لینا تو یہ دیکھیں جی یہ اس کا ڈن ہو گیا باقی امان کا room بھی یہاں پہ set ہے اور میں نے اپنا room خود ہی کیا تھا den کیا تھا اور living room جو ہے نا وہ ہم سب نے ہی مل کے کیا تھا تو بچوں نے ماشاءاللہ سے کافی help کی تھی ایک تو یہ بھی ان کو پتا تھا کہ ماما کے طبی بھی جو ہے نا پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ excited بھی تھے کہ دادوں آ رہی ہیں جب ہمارے پاس کوئی motivation ہونا کچھ کرنے کے لیے تو پھر کام ہمارے لیے آسان بھی ہو جاتا ہے اتنی energy بھی آ جاتی ہے ہمارے پاس تو خیر Ali جو ہے وہ ویٹ کر رہا تھا کہ دادوں کا بائیں گی میں نے ان کو بولا تھا کہ آپ لوگ سو جاؤ کیونکہ وہ لیٹ نائٹ ہی آئیں گے دو تین بجے تو آپ جو ہے نا پھر صبح مل لینا ان سے یا میں آپ کو اٹھا دوں گی تو ویسے فلائٹ ان کی تھی ٹین او کلاک کی وہاں سے اور یہاں تک انہوں نے بارہ بجے تک نہ پہن جانا تھا لیکن بچوں کا کیونکہ سکول تھا نیکس دیس لے پھر میں نے ان کو اس طرح سے کہا تھا کہ یہ ویٹ نہ کرتے رہیں کھانا میں نے شام میں بنایا تھا تاکہ میں فریش سرف کروں تو بریانی بنائی تھی پہلے بچوں نے اور میں نے ڈینر میں وہی کھائی تھی اور اس کے بعد پھر میں نے کوفتے بنایا تھے تو بچے سونے چلے گئے تھے اس کے بعد پھر میں نے اپنا کچھن جو ہے تھوڑا بہت ٹائڈی اپ کیا برطن کافی ہو گئے تھے آپ کو پتہ ہے کچھ بھی کوکنگ وغیرہ کرو تو ٹھیک تھاگ برطن جو ہے نا وہ گندے ہو جاتے ہیں تو کچھ دھولیے تھے اور باقی جو ہے نا وہ پھر میں نے نیکس ڈے دھوئے تھے کیونکہ رات میں کافی لیٹ ہو گیا تھا اور یہاں پہ میں ویٹ کری تھی کیونکہ کال آگئی تھی میرے ہسپنڈ کے کہ یہ لوگ باہر آگئے ہیں تو زیادہ کلپس میں نے نہیں لیا ظاہرہ بیزی تھی میں اور ٹائم ظاہرہ اپنی مادر ان لاو کے ساتھ سپنڈ کرنا چاہتی تھی تو بس پھر ایک دو کلپس اس لیے لیے تاکہ میں ایڈ کر سکون بلاغ میں اور میموری بھی ہوتی ہے نا پھر آپ دیکھتے ہو بعد میں تو ہر چیز جو ہے نا ویسے ہی آپ کو یاد آ رہی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ مٹھائی منگوائی تھی میں نے پاکستان سے اور میں نے اپنی سسٹر کو بولا تھا کہ یہ یہ چیزیں جو ہے نا مکس کر کے بھیجنا اور میرے ہزبنڈ کو تو برفی بہت پسند ہے تو ان کے لیے لگ سے باکس آتا ہے برفی کا اور اس کے علاوہ چلغوزے آئے تھے جو کہ بہت ہی مزے کے تھے اور فریش تھے یہاں پہ یہ چیزیں ہیں کیونکہ ملتی نہیں ہے نا تو اس لیے یہاں پہ بہت دادا ان چیزوں کی ویلی ہوتی ہے اینیویز رات میں پھر ہم لوگوں نے گپ شپ کی اور پھر سو گئے تھے صبح بچوں کا سکول تھا اس لیے ارلی اٹھنا تھا چھٹیاں ہونے والی ہیں تھانکس گیونگ کی تو بس ایک دن اور انہوں نے سکول جانا تھا اور اس کے بعد آلموسٹ ون ویک کی ان کو چھٹیاں ہونی تھی تو تھانکس گیونگ کی یہاں پہ چھٹیاں ہوتی ہیں اس کے بعد دیسمبر میں چھٹیاں ہوتی ہیں تو اس سیزن میں اچھی خاصی ہالیڈیز مل جاتی ہیں بچوں کو آج کل تینوں بچے اپنی ڈائڈی کے ساتھ جاتے ہیں سکول کیونکہ جب میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو یہ لوگ اس طرح سے جاتے تھے اور ابھی تھرن بھی کافی ہو گئی ہے تو ایک روٹین بن گئی ہے ان کی کیس صبح جو ہے نا یہ اپنے ڈائڈی کے ساتھ ہی جاتے ہیں تو پہلے یہ آیتل اور علی کو ڈراب کرتے ہیں اس کے بعد پھر آمان کے سکول جاتے ہیں بچے سکول چلے گئے تو ہم سب نے ناشتہ کیا اس کے بعد ہم سب ہی سو گئے تھے کیونکہ رات کو ظاہر ہے نین پوری نہیں ہوئی تھی ہماری اور میں ایسے ہی کرتی ہوں جو میری رات میں نین پوری نہ ہو تو پھر میں بچوں کو سکول بھیج کے سو جاتی ہوں ناشتہ وغیرہ کر کے اور نین پوری ہوتی ہے تو پھر ظاہر آپ فریش ہوتے ہیں اور ہر چیز جو نا وہ اچھے سے پھر مینج کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ سٹرکٹلی اپنی روٹین کو فالو کرتی ہوں تھوڑا سا میں اس کو ایجسٹر لیتی ہوں اور یہاں پہ اب میں بنائی تھی کڑائی کیونکہ کوفتے بھی تھے تھوڑی بریانی بھی تھی کل کی اچھا یہ جو شرٹ پہنی ہے نا میں نے یہ ابھی پاکستان سے ہی آئی تھی اور فوراں ہی میں نے پہن لے کیونکہ اچھی لگ رہی تھی مجھے اور موسم کے حساب سے تھے کپڑے تو میں جو لائی تھی سارے وہ سمر کے تھے اور ابھی امی لوگوں نے کپڑے بھیجے تھے ابھی دکھاتی ہوں آپ کو کیا کیا چیزیں میں نے منگوائی تھی اور کون سی چیزیں انہوں نے خود سے بھیجی تھی میری مدر ان لوہ ابھی میرے لئے گفت لائیں ہے بہت بڑا گفت ہے ابھی دکھاؤں گے آگے چل کے آپ کو تو کڑائی جو ہے میں اپنی امی کے سٹائل کی ہی بناتی ہوں وہ ٹیسٹ تو نہیں بنتا ہوگا ظاہر ہے ہر ایک کے ہاتھ کا اپنا ٹیسٹ ہوتا اور میری امی کے کڑائی جو ہے وہ تو ورل فیمس ہے انشاءاللہ بہت جلد میں اس کی ریسیپی شیئر کرنے والی اپنے یوٹیوب چینل پہ اور امی کے ہاتھ کی بنیوی ہی ریسیپی شیئر کروں گی کیونکہ وہ لوگ وہاں ریکارڈ کریں گے مجھے بھیجیں گے اور پھر میں اپنے ولاغ میں آئیڈ کر دوں گی یہاں پہ ابھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ کس طرح سے یہ بنتی ہے کڑائی کیونکہ اس کی ریسیپی بلکل ڈیفرنٹ ہے اور میں نے شیئر بھی نہیں کیا اپنے چینل پہ کیونکہ ہمیشہ جب بھی میں سوچتی تھی کہ یہ والی ریسیپی شیئر کروں تو یہی سوچا تھا میں نے کہ اہتمام سے اچھے سے پوری ریسیپی شیئر کروں گی اور اسی چکر میں پھر آپ کو پتا ہے چیزیں بہت سی رہ بھی جاتی ہیں تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے پیاز اور لسن لے کے اس کو ہم گرائنڈ کرتے ہیں اور پانی کو تھوڑا سا بوائل کر کے اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ٹیمیٹوز ایڈ کرتے ہیں اور چکن ایڈ کر دیتے ہیں نمک مرچ حلدی وہ ایڈ کر کے ہم اس کو کک ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں اس کے بعد پھر اس میں ڈلتا ہے درک اور ہری مرچ کا پیس جو کہ ہم فریش ہی اس میں کوٹ کے ڈالتے ہیں کیونکہ میری امی ہمیشہ سیسے کرتی ہیں تو میں جب بھی یہ کڑائی بناتی ہوں اس میں ہر چیز فریش ہی آئڈ کرتی ہوں آئل اس میں ہم بس بھنائی کے ٹائم پہ آئڈ کرتے ہیں بٹر بھی جاتا ہے کچھ سپیشل سپائسز بھی جاتے ہیں جو کہ انشاءاللہ ڈیٹیل میں ایک تو اچھیں ساری وہ چیزیں تھیں جو ہم نے کچھ منگبائی بھی تھی اور کچھ گفٹس وغیرہ تھے وہ بھی نکالنے سے کافی کام ہو گیا تھا سامان اور پراپر ابھی ان کا جو انا روم میں سٹ کرنا ہے کیونکہ اب ہمارے ساتھ ہی رہیں گی میری مدر ان لوہ اور یہاں پہ جو انا فی الحال ہم ایک بیگ میں جو انا شیفٹ کر رہے تھے اور کچھ ضرورت کی چیزیں جو تھیں وہ نکال رہے تھے اچھا میرے بیگ کے بارے میں بھی آپ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں ابھی تک تو مجھے بھی امید ہے آپ کو بھی امید ہے انشاءاللہ مل ہی جائے گا اگر قسمت میں ہوگا تو جب بھی ملے گا میں آپ کو خود ہی بتا دوں گی ابھی ویسے دھائی ماہ تو ہو گئے ہیں کوئی یتا پتا نہیں ہے میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگوں کو تین چار مہینے کے بعد بیگ ملا ہے لیکن اگر قسمت میں ہوگا مل جائے گا مجھے اب اس کی پرواہ نہیں ہے اینیویز یہاں پہ اب میں امان کے روم میں آگئی تھی تھوڑی سپیس بنا رہی تھی اچھلی یہ کام میں نے نا ان کے آنے سے پہلے کرنے تھے لیکن وہی بات ہے میری طبیعت جو خراب ہوئی پورا ویک اس کی وجہ سے بہت سے کام ہمارے پینڈنگ ہو گئے تھے تو ابھی میں تھوڑی سپیس بنا رہی تھی کہ ضرورت کی جو چیزیں ہیں میری مدن لوگ کی وہ یہاں پہ رکھ دوں فیلحال بعد میں پھر پرپر سیٹنگ بھی ہوتی رہی گی فیلحال تو میں نے امان کی جو لیگو سینہ وہ ایک سائٹ پہ کر دی تھی تو اچھے خاص سپیس بن گئی تھی یہاں پہ اور آئیتل کے روم میں بھی اس نے اپنے ڈورز اور کچھ چیزیں جو نا وہ خالی کر دی تھی تاکہ سپیس ہو جائے اور یہاں پہ جو ہے میں اب آپ کو دکھاتی ہوں کون سی چیزیں میں نے منگوائی تھی اور کچھ گفٹس جو کہ امینے اور سسٹر نے بھابی نے ان لوگوں نے بھیجے تھے تو یہ دیکھیں یہ شرش تھی میں نے ایکچلی انہیں کہا تھا کہ مجھے سٹیچڈ کپڑے جو ہوتے ہیں جو خود سے بنواتے ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ کامفرٹیبل ہوتے ہیں آپ اپنے ساپ سے بنواتے ہیں اور بازار میں تو موسیلی آپ کو پتہ اتنے فیشنیبل اتنے بڑے بڑے سلیوز ہوتے ہیں کہ کام کرتے ہوئی الجن ہوتی ہے تو مجھے بیسکلی سمپل سے کپڑے چاہیے تھے جو کہ خود ہی بنوائیں تو اچھے بنتے ہیں لیکن ٹائم اتنا نہیں تھا انہوں نے پھر ریڈی میٹی ڈھونڈونڈ کے کہیں سے نہیں لیکن اچھے کپڑے تھے موسم کے حساب سے تھے اور سب سے امپورٹنٹ کے کچھ ایکسٹرا اس میں کرس وغیرہ نہیں تھے ایسے تھے کہ میں ایزیلی پہن کے کوکنگ وغیرہ جو بھی گھر کے ڈیلی روٹین کے کام ہوتے ہیں وہ کرس دکھوں گی کپڑوں کی شاپنگ کا کریڈٹ تو سارا سلیمہ بھابی کو جاتا ہے کیونکہ ہمیشہ وہی میری لیے یا کسی کو بھی چاہیے ہوں کپڑے تو وہ خریدتی ان کے چوائیس بھی اچھی اور انہیں پتا بھی کون سے چیز کہاں سے اچھی مل جائے گی تو اس بار بھی انہوں نے ہمیشہ کی طرح بہت اچھی چیزیں خرید کے بھیجی ہیں کچھ شرٹس ہیں کچھ ٹو پیس ہیں کپڑا بہت مزے کپڑا کپڑا کچھ نہیں آئی تو پوچھوں گی کون سا سٹاف ہے لیکن اچھا لگ مجھے یہ ساری شاپنگ تو سلیما بھابی نے کی تھی اور میری سسٹر ہوتی ہیں ملتان میں صدر آباجی ان کے ذمہ بھی کچھ ضروری کام لگائے تھے میں نے اور یہ چیز تو مجھے بہت اشد ضرورت تھی کیونکہ میری جو نوز پن تھی نا یوں سمجھے کہ ٹوٹ چکی تھی اتنے سالوں سے میں پہنی تھی وہ میری فیوریٹ تھی اور جو یہاں پہ میرے پاس ایک اور بہت بڑے سائز کی تھی میں پہنی مجھے بلکل بھی سوٹنگ کری اور سائز ہی تھوڑا بڑا تھا بہت نہیں چھوٹے سائز کی نوز پن لیتی ہوں تو انہی کی عادت ہے مجھے اور سسٹر نے پھر دھون دھونک پرل کی اور دوسری بھیج اور فوراں سے پہنی سوڑی سوڑنگ ہو رہی ہے لیکن کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جائے کیونکہ اتنے دنوں سے تو میں نوز پین پہنی نہیں تھی مسوا اور سرما میں نے مانگ وائے تھا کیونکہ سنت ہے ہمارے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سلم کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ ہم جتنی سنتیں پوری کر سکتے ہیں وہ کریں اس کے علاوہ میں نے روٹی کے رومال مانگ وائے تھے جو یہاں پہ اس طرح کے نہیں ملتے ہیں ڈیفرنٹ ملتے ہیں اور بہت ڈھونڈنے سے پھر آپ کو چیز ملتی ہے جو تھوڑی سی ملر ہو اور چاور ڈالنے کے چمچ وہ میرے پاس یہاں پہ نہیں تھے اور اتنی مشکل ہوتی تھی پتہ نہیں میں کیوں بھول گئی جب میں پاکستان گئی تھی تو بھابی نے پھر وہیں سے لے لئے تھے اور ساتھ میں نے کہ دو ایکسٹرا بھی لے لو سالن ڈالنے چمچ کیونکہ کوئی آتا ہے گیسٹ وغیرہ تو زیادہ چیزیں ہوتی پھر ضرورت پڑھتی تھا ہمارا بیگ ائرپورٹ پہ تو اب یہ بڑے سی سائز کا آگیا اور پتہ نہیں اس میں میں کیا کیا بنا ہوگی میرے husband تو بلکہ چھیر رہے تھے کہ یہ چھوٹی سی دیگ ہے اس میں کیا بنا ہوگی تو خیر جو بنا وں گی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں پہ میں اپنا ولوگ اینڈ کری ہوں آج کا بہت زیادہ خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اور آج کی ویڈیو اچھی لگ ہے تو اسے لائک ضرور کریں آپ سے ملوں گی بہت جلد اللہ حافظ